باشندے واپس آجائے پھر گنتی ہوگا کہ کون زندہ ہے کون نہیں ہے اگزیکٹ پتا چلے گا کہ کتنے بندے مارے گئے ہیں یا غائب کیے گئے ہیں نواز صاحب ایرس ہو کہ جیڑا اے 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 آپس دی ساری آپس دی لڑائی نرازگی حق بائدہ خلاف الزام کوئی صحیح کوئی آہ ذرا اگزائج دے گئے اے سارے چیزیں جیڑا ہے اندے ویچے اے جیڑی سارے انٹرنیشنل آہ آہ ملکیں اور سارے ہمسائے ہیں آہ کوئی او بھی ہون ای چیز تو فائدہ آہ چینے پیسن کہ اگر انہیں سارے گھر دے نچاکی دیکھ کے انہوں نے بھی کوئی عمل دخل جناب دیکھتے ہیں بلوستانیش ہے دیکھیں جی اگر کوئی ہمارا ملک ہمارا دشمن ہے ہم اس کے دشمن ہے تو وہ ظاہر باتے سے فائدہ اٹھائے گا اسی طرح ہم بھی ایسی صورت میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے کچھ عرصہ پہلے سکھوں کا مومنٹ چل رہا تھا ہمارے پاکستان والے فائدے اٹھا رہے تھے ہمارا میڈیا ان کے حق میں بول رہا تھا اسی طرح اب اس حد میں ویسا بھی ہو سکتا ہے مطلب ہے جناب انہوں دی کوئی پریزنس طوری کوئی قبیل ہے کوئی دوستان کو پتہ لگا ہوئے کہ انہوں دا آپریٹ کرنے دا کیا طریقہ ہے وہ اتھا کیا آج کل انہوں دی کنسنٹریشن کےڑی شاید ہوتے ہیں اور کےڑے کےڑے لوگاں نالوں مل کے کیا کرنے کے مطلب ہے ایسا کام جیڑے سالے بلوجستان دے لوگ ہیں جو بیا افرت افری پیدا تھی نی بھئی وہ ایک تو یہ جو افوانستان چلے گئے ہیں لوگ یہ وہاں ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے وہاں ٹریننگ حاصل کر رہے ہوں گے یہ کہ بھئی ہم آئے ہمیں گھر سے بے گھر کر دیا گیا ہے یعنی میں نے ان کو آنکوں سے دیکھا نہیں ہے یہ میں کہہ رہا ہوں گے یہ سمتنگ نیچنل ہے کہ آپ ایک بلی کو بھی آہ کمرے بند کر کے ماریں گے وہ آخر پنجا تو مارے گا اور کچھ نہیں دو تو ان کو گھر سے بے گھر کیا ان کے عزیز اکاروں کو مارا ان کے اخواتین کو اٹھا کے لے گئے تو جو افغانستان گئے ہیں بقولے ہم لوگ کے کہ جی ہندوستان ہمارا دشمن ہے تو ہندوستان کی بھی ماں موجودگی ہے نیٹو کی بھی ہے تو نیٹو بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے افغانستان بھی کئی گروپ ہیں افغانستان بھی کئی گروپ پاکستان میں ان کو جو کھانا دے رہے ہیں اور کپڑا دے رہے ہیں تو ان کو تنخائیں دے رہے ہوں گے ظاہر بات ہے تو ساہ سا ان کو ٹریننگ بھی دے رہے ہوں گے کہ بھئی اپنے حقوں گوگلی آپ جائیں لڑے جیسے کہ پاکستان کشمیر میں کر رہا ہے یا کرتا تھا تو اس طرح اور اس کے علاوہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہا ہے اس میں محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ مختلف ایجنسیز مختلف ادارے سیاسی غیر سیاسی نے سیاسی اور غیر سیاسی ادارے اس میں ملاوث ہے اپنے مقاصد کے لیے انہوں نے شارپ شوٹرز رکھے ہوئے اچھا آپ نے محسوس کیا نہیں کیا جتنے بھی کوئٹہ میں قتل ہو رہے ہیں پچھلے تین سال سے سب کو گولی یہاں لگ رہے اچھا جیجی موٹر سیکل آیا اور گولی مارا ٹھک ٹھک آدمی زمین پر یا جیجا ٹھک ٹھک تیسرا دل پر اور کوئی آدمی پکڑا نہیں گیا بہت برا سوالیاں نشان تو یہ ہے کوئی آدمی صرف بدقسمتی سے یہ تین آئی ایس ای والے پکڑے گئے تھے جس کے جیبوں سے آئی ایس ای کے سیڈیف کے اپنے وہ نکلے موسیقی